اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب مائی نیم ایز محمد عرفان اینڈ آئی ایم ہیر ٹو ٹی ایو میتیمیٹکس کلاس نائن آج ہم سال کریں گے ایکسس سائز نمبر 3.2 چیپٹر نمبر 3 ویرییشنز لیکس سٹارٹ کرنے سے پہلے سٹوڈنٹس اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے کویسٹ نمبر 1 ہے اگر وائے ایکس کے ساتھ ڈائریکٹلی ویری کرتا ہے اور وائے آٹھ ہے ایکس دو ہے آپ نے وائے معلوم کرنا ہے ان ٹامز اپ ایکس وائے معلوم کرنا ہے جب ایکس کی قیمت پانچ ہو ایکس معلوم کرنا ہے جب وائے کی قیمت اٹھائیس ہو تو ہم پہلے فرس پارٹ کو سالف کرتے ہیں جیسے کہ گیون ہے کہ وائے ایکس کے ساتھ ڈائریکٹلی ویری کر رہا ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں وائے ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایکس وائے ڈیکوڈ ٹو کی ایکس پروپورشنیلٹی ختم کریں گے ایکوڈ لگائیں گے کانسٹنٹ کے لگائیں گے کے جہاں پہ ایکوڈ آئے گا وائے اوبر ایکس کے ہمیں گیون ہے وائے کی ویلیو آٹھ ہے ایکس کی ویلیو دو ہے تو کی آ جائے گا وائے کی جگہ آٹھ لکھا ایکس کی جگہ دو لکھا دو کو آٹھ پر تقسیم کریں گے چار تو کی کی ویلیو چار آگئی تو کی کی ویلیو کو ایکویشن وان میں اگر ہم پوٹ کریں گے ایکویشن وان ہمارے پاس جو کہ ہے وائے ایکوڈ ٹو کی ایکس تو جہاں پہ کی ویلیو اگر ہم پوٹ کر دیں تو یہ ہمارے پاس وائے آ جائے گا ان ٹرمز آف ایکس تو کی ویلیو پوٹ کرنے کے بعد وائے کی ویلیو آتی ہے فور ایکس تو یہ وائے کی ویلیو ہے ان ٹرمز آف ایکس جی اس پیسن کے سیکنڈ پارٹ میں ہمیں ایکس پائیپ گیون ہے وائے معلوم کرنا ہے جیسا کہ پہلے پارٹ میں ہم نے وائے نکالا ہے فور ایکس کے برابر ایکس کی ویلیو ابھی پائیپ گیون ہے ایکس کی جگہ پائیپ کو لکھا پور کو پائیپ سے ملٹی پڑھائی کیا تو وائے کی ویلیو ٹوئنٹی ہوگی تھرڈ پارٹ میں ہم نے ایکس معلوم کرنا ہے وائے ہمیں گیون ہے جیسا کہ ہم نے فرس پارٹ میں وائے کو نکالا فور ایکس کے ایکول وائے کی ویلیو ٹوئنٹی ایچ ہیں ایکس معلوم کرنا ہے جب فور ٹوئنٹی ایٹ پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو ایکس کی ویلیو جہاں پہ آ جائے گی سیون ٹوئنٹی ایٹ کو فور پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ایکس سیون کے برابر آئے گا تیسرا یہ کوئسٹن نمبر وان کمپلیٹ ہوا کوئسٹن نمبر ٹو ایک وائے ڈیریکٹی پروپورسنل ہو ایکس کے وائے ساتھ ہے جب ایکس کی ویلیو تین ہو وائے ساتھ ہے ایکس تین ہے تو فرس پارٹ میں ہم نے معلوم کرنا ہے وائے کو ان ٹامز آف ایکس جیسے کہ ہم پہلے معلوم کر چکے ہیں سیکنڈ بار میں ہم نے ایکس معلوم کرنا ہے وائہ پین تیسو اور ہم نے وائے کو معلوم کرنا جب ایکس اٹھارہ کے برابر ہو سب سے پہلے ہمیں وائے کو معلوم کرنا ہے ٹانہ دف ایکس تو وائے کو ایکس کی ٹانس میں معلوم کرنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے کے کی ویلیو چاہیے کیونکہ جہاں اس نے وائے کی ویلیو بھی دے دی ہے ایکس کی ویلیو بھی دے دی ہیں تو جب دونوں اس نے دے دی ہیں ویریابلز انڈیپینڈنٹ ویریابل بھی دے دیا ڈیپینڈنٹ ویریابل بھی دے دیا تو جو پروپورشنیلی کانسٹنٹ کے ہے سب سے پہلے ہم وہ فائل آل کریں گے جی تو ہمیں گیون ہے وائی ڈائریکٹی پروپورشنل ہے ایکس کے تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں وائی ڈیکوڈو کے ایکس گیون ہمیں وائی سیون ہے ایکس تھری ہے وائی کی جگہ سات لکھا ہے ایکس کے جگہ تین لکھ دیا تین کیس سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے جب ہم اس کو لیپ سائٹ پہ لے کے جائیں گے تو یہ سیون بائی تھری بن جائے گا کی کی ویلیو ہمارے پاس سیون اور تھری آگئے آپ یہ کی ویلیو کو ایکویشن وان میں پوٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس وائی آ جائے گا ان ٹامز اف ایکس تو کے کی ویلیو کی ایکویشن وان میں پوٹ کیا تو وائی ہمارے پاس آیا 7 over 3 into x جیسے کہ y کے x کے برابر تھا k کی ویلیو پٹ کر دی y is equal to 7 over 3 x یہ فرسٹ پارٹ کمپلیٹ ہوا سیکنڈ پارٹ میں ہمیں given ہے x معلوم کرنا ہے جب y 35 y معلوم کرنا ہے جب x 18 ہو تو ہم فرسٹ پارٹ میں معلوم کر چکے ہیں y equal to 7 over 3 x y کی ویلیو میں given ہے 35 7 over 3 x تو جہاں پہ 3 divide ہو رہا ہے ادھر آکے multiple ہو جائے گا 7 جو ہے وہ numerator میں ہے جہاں پہ آکے denominator بن جائے گا یعنی 7 بڑا 3 x سے درب ہو رہا ہے جب اسے دوسری طرف لے کے جائیں گے یہ 3 بڑا 7 ہو جائے گا 7 بڑا 3 ادھر آکے 3 بڑا 7 بنا math کا rule ہے کہ ایک طرف اگر ایک fraction multiple ہو رہی ہے دوسری طرف جائے گی تو وہ جا کے الڑ جائے گی تو 3 بڑا 7 multiple by 35 7 کو 35 میں divide کیا 5 آیا 3 درب 5 x 15 ہے اگر y 35 ہو تو x کی value 15 ہوگی سیکنڈ پارٹ میں y معلوم کرنا ہے x 18 ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں y is equal to 7 by 3 x ہم فرس پارٹ میں معلوم کر چکے ہیں 7 by 3 x ہمیں given ہے 18 3 کو 18 پہ divide کیا 6 6 کو 7 multiply کیا 42 تو y کی value آئی 42 question number 2 میں ہم نے x ہمیں given y معلوم کر لیا y given x بھی معلوم کر لیا question number 3 if i directly proportional to t r کا t کے ساتھ براہ راست تعلق ہے directly proportional ہے r5 when t is equal to 8 find the equation connecting r and t وہ equation معلوم کرنی ہے جو r اور t کو جوٹ رہی ہو connect کر رہی ہو یعنی r اور t کے درمیان relation ہم نے find out کرنا ہے also find r when t is equal to 64 and t when r is equal to 20 پھر ہم نے r معلوم کرنا ہے جب t 64 t معلوم کرنا ہے جب r 20 جیسے کہ ہمیں given r directly proportional to t ہم اسے دکھ سکتے ہیں r equal to k t k کی value find out کرنی ہے تو t ادھر آکے divide ہو جائے گا r divided by t k کی value اگر ہم نے find out کرنی ہے تو r ہمیں given 5 t ہمیں given 8 values کو putt کیا k کی value آگئی 5 over 8 کیونکہ ہم نے r اور t کے درمیان equation معلوم کرنی ہے تو r ہمارے پاس k t کے برابر اب ہم نے k کی value نکال دی ہے وہ k کی value کو ہم equation ہمارا کمپلیٹ ہوا یہ equation ہے جو r اور t کو connect کر رہی ہے second part میں ہمیں given ہے ہم نے r معلوم کرنا ہے 64 ہے جیسے given r equal to 5 divided by 8 into t equation find out کر چکے ہیں تو t ہمیں given 64 t کی جگہ ہم نے 64 لکھا 64 پہ divide کیا 8 آگیا 5 سے multiply کیا r جہاں پہ 40 تو r کی value جہاں پہ 40 آگی 64 ہو تو r equal to 40 اگر ہمیں t جو given تھا t was equal to 64 اب ہمیں t معلوم کرنا ہے r 20 کے equal ہے equation t r اور t کے درمیان ہم نے first part میں معلوم کی 5 over 8 into t to r کی جگہ ہم جو کہ ہمیں معلوم کرنا ہے 5 by 8 ادھر آکھ 8 by 5 بن جائے گا 8 into 20 over 5 5 کو 20 پہ ڈیوائیڈ کی ہے 4 4 کو r سے multiply 32 ہوگی یعنی اگر ہمارے پاس t کی جو value ہے آر اگر 20 ہو تو t کی value آئے گی 32 next question 4 4 ہے if r is directive proportional to t square r directive ہے t square کے ساتھ r 8 ہے when t is equal to 3 جب r value آٹ ہو t 3 ہے find r r معلوم کرنا ہے جب t 6 کے برابر t اگر 6 ہے تو r کیا ہوگا یہ ہمیں find out کرنا ہے تو پہلے ہمیں دیکھیں r t r بھی دے dya t بھی dya دونوں variable dya independent variable بھی dya dependent بھی dya تو پھر ہم نے constant معلوم کرنا ہے r is equal to k t square to here k k left to divide ہو جائے r over t square that will be equal to k k k b values کو put کیا r ki jage 8 licked t k jage 3 licked t square to 3 square ہو جائے k equal to 8 square 9 ہوتا k k value ہمارے پاس 8 over 9 to ہم relation معلوم کرنا تھا r or t square درمیان r was equal to k t square جیسے کہ ہم نے نکالا ہے کہ r kis k equal to k t square k k value کو put k r آگیا ہمارے پاس 8 by 9 t square r اور t square درمیان equation بنی r equal to 8 by 9 t square next ہمیں t 6 given r r find out کرنا r find out r ہمارے پاس 8 by 9 t square t ki value 6 is کو جہاں پہ ہم نے put کر دیا t square آجائے گا 9 36 ہوتا ہے 9 36 پہ divide کریں کہ 4 آئے گا r کو 4 multiply کیا r k value 32 آئے گی تو اگر t6 دے دیا جائے تو r value 32 ہمیں حاصل ہوتی ہے question number 5 v is directly proportional to r cube v 5 when r equal to 3 یعنی r value اگر 3 ہو تو v value 5 ہوگی r معلوم کرنا ہے جب v 625 ہو تو سب سے پہلے ہمیں relation given ہے y directly vary r cube k r cube جہاں پہ k لگائیں گے ایک question one بن بانگے تو ہمیں k معلوم کرنا کیونکہ v اور r dh 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 v is equal to k r ki ti k k value we have 5 over 27 n n n k k dh 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 v k value a j dh 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 اب ہمیں وی چھے سو پچیس گیون ہے تو ہم نے آر کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے یعنی وی چھے سو پچیس گیون ہے آر ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ہمارے پاس ایکویشن تھی وی اور آر کیوب کے درمیان کہ وی اس ایکوڈو فائیو اور ٹوئنٹی سیون آر کیوب اگر جہاں پہ ہم آر کیوب نکالنا چاہیں تو یہ پانچ پٹس ٹائس جب وی کی طرف لے کر آئیں گے تو یہ اڈر جائے گا مٹی پلاڈ بائی چھے سب پچیس تو سٹائل پ estratپس ٹائس پانچ پانچ کو چھے سب پچیس پہگر ہم پرکسیم کریں تو یہ پانچ ایک پانچ ہوتا ہے ایک بچہ بارہ پانچ کو دس دو بچہ پچیس پانچ پانچ پچیس تو یہ آر کیوب ہمارے پاس آیا 27 into 125 ستائج در اب 150 یہ آر کیوب ہے ہمیں آر کی ویلیو کو معلوم کرنا ہے تو اس کو مزید آمسال کر لیتے ہیں آر کیوب ہمارے پاس ایکول تھا 27 multiplied by 125 اگر آپ 27 کی factorization کریں تو یہ 3 کیوب کا کیوب بنے گا 125 کا کیوب بنے گا تو اب کیوب حتم کرنے کے لیے ہمیں دونوں طرف کیا کرنا پڑے گا کیوب روٹ لینا پڑے گا دونوں طرف ہم نے کیوب روٹ لے لیا آر کا کیوب روٹ لیا تو یہ آر آئے گا یہاں پہ 3 کیوب into 5 کیوب کا کیوب روٹ 3 سے 3 cancel 3 رہ جائے گا یہ power 3 سے 3 بھی cancel ہو جائے گا یہاں 5 رہ جائے گا یعنی یہ power 3 جو ہے یا کیوب جو ہے وہ کیوب روٹ سے cancel ہو جائے گا مارے پاس رہ جائے گا آر یکول 2 3 multiply by 5 اور 3 کو 5 سے multiply کریں تو یہ 15 حاصل ہوتا ہے تو آر کی ویلیو 15 ہوگی جب ہمیں بی کی ویلیو 6 سے پچیس گیون ہو question number 6 ہے if w directly varies u cube یعنی w directly proportional ہے u cube کے w 81 ہے when u is equal to 3 u اگر 3 ہو تو w 81 ہوتا ہے w معلوم کرنا ہے جب u کی ویلیو 5 ہو تو گیون ہمارے پاس ہے w is directly proportional to u cube w is equal to k یہاں پہ proportionality constant k آ جائے گا ایک اول آئے گا اس کو remove کریں گے proportionality constant کو w is equal to u cube یہ w اور u cube میں equation بنے گی تو ہمیں پس اگر آپ دیکھیں تو w بھی دیا ہوا ہے u بھی دیا ہوا ہے تو یہاں سے ہم نے constant معلوم کرنا ہے تو k آئے گا w over u cube u cube u cube ادھر آکھے divide ہو جائے گا w ہمیں ایکیاسی given ہے u کی ویلیو 3 ہے values کو put کر دیا ہم نے k is equal to w کے جگہ 801 دیکھ دیا u کی ویلیو 3 ہے 3 کا cube آ جائے گا 81 divided by 3 کا cube 27 ہوتا ہے 27 کو 81 پہ divide کریں تو k is equal to 3 حاصل ہوتا ہے تو 81 کو 27 پہ divide کیا k کی ویلیو آگی 3 تو k کی ویلیو کو equation 1 میں put کرتے ہیں تو w ہمارے پاس حاصل ہوتا ہے 3 u cube k کی ویلیو ہمارے پاس 3i اس کو equation 1 میں put کیا equation 1 ہمارے پاس 3 w is equal to k u cube k کی ویلیو جیسے کی 3 ہے k کی جگہ 3 لکھا w is equal to 3 u cube تو یہ ہمارے پاس مسئلات آگئی w اور u cube کے درمیان next ہمیں u5 given ہے اور ہم نے w کو find out کرنا ہے ویلیو کو ویلیو کو ہمیں find out کرنا یہ question mark ہے موسیقی موسیقی